موسیقی دیکھئے آج میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا ہماری جو بوڈی ہے اس کے اندر ایک الیکٹرکل کرنٹ ہوتا ہے چارچ ہوتا ہے اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے اندر اوبجیکٹ کے اندر چارچ ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں جو ہماری زمین ہے جس کے اندر گریوٹی ہے اس کے اندر بھی ایک چارچ ہے اور اب ہمارا لائف سٹائل دیکھیں آج کا اور آج سے بہت سال پہلے کا تو لوگوں کو یہ موقع ملا کرتا تھا کہ وہ ننگے پاؤں زمین پہ پاؤں رکھا کرتے تھے تو جو زمین کا چارچ ہوا کرتا تھا وہ کسی حد تک ان کے اندر ٹرانسفر ہوتا تھا ہم آج کل جوتے پہن کی پھرتے ہیں فرش پہ آپ چلتے ہیں ننگے پاؤں تو بہت دور کی بات ہے کہ گھاس کی اوپر یا زمین کی اوپر ہم چلیں تو ہمارا ایک تو وہ جو ہمارا جو سسٹم ہے جس چیز میں ہمیں ری چارچ کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے پھر آگے آپ چلیں تو یہ چارجز آپ کی ہواوں میں فضاؤں میں دریاؤں میں سمندروں میں پہاڑوں میں ہم ان کو چھوتے ہی نہیں ہیں ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم تو آج کل شیئر بھی جو کرنی ہوتی ہے نا وہی کسی مووی میں یا کسی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر رہی ہے پھر اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے برین کے اندر ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جو آپ کا تھوڑ ہوتا ہے یہ تھوڑ آپ کی دماغ کا جب باہر نکلتا ہے تو یہ وائبریشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسی طرح جو آپ کی ایموشنز ہوتے ہیں آپ کی جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ ایکٹیوٹی آپ کے ارد گرد ایک اورہ بناتی ہے اور اگر پوزیٹیف آپ کی سوچ ہوگی پوزیٹیف آپ کی ایموشنز ہوں گے تو یہ اورہ پوزیٹیف ہوں گا مثلاً آپ اگر حسد کرتے ہیں تو یہ نیگٹیف اورہ بنے گا اگر آپ رش کرتے ہیں تو پوزیٹیف اورہ بنے گا اگر آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو پوزیٹیف اورہ بنے گا اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو نیگٹیف اورہ بنے گا اور پھر یہ جو اورہ ہوتا ہے پوزیٹیوٹی کا یہ پھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے ہمارے امیون سسٹم پر افیکٹ کرتا ہے ہمارے برین پر ہماری خوشی پر ہمارے دکھوں میں تو یہ اضافہ کر سکتا ہے اب آپ دیکھئے گا کہ کبھی آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں اور بڑے خوش ہوں اور you know all the time اگر آپ خوش خوش رہ رہے ہوگے ایک نیگٹیو اورا والا شخص آ جائے جو آپ پر تنقید کرنا شکر کر دے کسی اور پر تنقید کرنا شکر کر دے تو پورے کا پورا جو آپ کا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ پولٹ ہو جاتا ہے and you know they spoiled the aura تو اس لیے کوشش کریں کہ زدگی میں جو آپ کا positive aura اس کو positive رکھیں positive لوگوں میں ملیں آپ کا جو aura ہوگا یہ accentuate ہوگا یہ اور بڑے جائے گا اگر آپ نیگٹیو لوگوں میں تو یہ اس میں یہ کم ہوتا جائے گا اس میں negation آنی شروع ہو جائے گی اور یہ ابھی تو science بھی ماننا شروع ہو گئی ہے اور بلکل بہت سے proven facts ہیں researches ثابت کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی وائبز پر travel کرتی ہیں آپ اگر کسی شخص کے بارے میں negative رائے رکھتے ہیں آپ اس کے موں پہ نہ بھی کہیں وہ وائبز اس تک پہنچ جاتی ہیں اور یہ وائبز اس aura کے طرح پہنچتی ہیں تو اس لیے I personally believe کہ زندگی میں to be happy and to make others happy یہ vice versa ہے آپ لوگوں کو نراض کریں گے تو خود سے بھی نراض ہو جائیں گے آپ آپ لوگوں کو خوش رکھیں گے تو خود سے بھی آپ خوش رہیں گے so it's all about being negative or positive and I think آپ دیکھ لیں جو positive لوگ ہوتے ہیں ان کی چہروں پہ آپ کو رونک ملتی ہے اور جو آپ تب ہی دیکھ لیں فلموں کے اندر hero اور villain کی چہرے میں فرق ہوتا ہے مطلب یہ ویسی تو نہیں منا ہوا and that is what you are going to see اپنی زندگی میں بھی یہ فرق آپ کو لگتا ہے تو اس لیے stay positive you would always be happy and successful take care خدا حافظ موسیقی